موسیقی اور اس وقت ایک کامیاب شو بیز پرسنیلٹی کے ساتھ ساتھ وہ شفیق باپ اور محبت کرنے والے شوہر کی ذمہ داریاں بھی خوبصورتی سے نبار رہے ہیں یوں تو بحیثیت مسلمان اور پاکستان نے ہر کوئی دین اور وطن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے لیکن فرحان علی آگا نے عملی طور پر ارحمان و رحیم ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے نہ صرف اپنی اصلاح کی ہے بلکہ وہ عوام کو بھی دینی مسائل پر بہت سی معلومات فرام کر رہے ہیں فرحان علی آگا 12 مئی 1975 کو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں فرحان علی آگا کی ایڈوکیشن کی تو انہوں نے میٹرک تک حبیب پبلک سکول سے ایڈوکیشن حاصل کی ہے یہ وہی حبیب پبلک سکول ہے جو پرل کانٹیننٹل کے قریب واقع ہے اور وہ پہلی سے لے کے پانچ مئی تک اپنی کلاس میں فرسٹ آتے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نیشنل کالجز سے بی کام کیا ہے اور پھر کراچی انیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے فرحان علی آگا کے والس جو تھے وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ائر فورس میں جائیں کیونکہ ان کے والد کا تعلق ائر فورس سے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا یا میں بزنس مین بنوں گا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ فرحان علی آگا شو بیز کی دنیا میں کیسے آئے تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ فرحان علی آگا جب ماسٹر کر رہے تھے تو اسی کے دران انہوں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی کام کیا اور وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی ہوا جو قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ وہی ایڈورٹائزنگ کامپنی ان کے شو بیز کیریئر کی بنیاد بنی اور وہ کہتے ہیں کہ اسی ایڈورٹائزنگ کامپنی نے انہیں ایک بسکوٹ کے اشتہار کے لیے منتقف کر لیا اور یہاں سے ان کا شو بیز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے مارلنگ بھی شروع کر دی اور پھر مارلنگ کے بعد وہ ایکٹنگ کی طرف چلے گئے اور ان کو جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ڈراما سیریل جال سے ہوئی ڈراما سیریل جال نے انہیں صفحے اول کے ادھاکاروں میں شامل کر دیا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پدیشی ادھاکار نہیں سمجھتا لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو اچھے ڈریکٹر پرڈیوسر اور ماون ادھاکاروں نے بہت کچھ سکھایا فرحان علی آگا ایک مروف فیشن ڈیزائنر کے برانڈ ایمبیسٹر بھی ہیں اور انہوں نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا ہے جن میں دو ایک فلمیں ان کی ریلیز ہو چکی ہیں جن میں گوڈ مارننگ، رچی اور جوانی پھر نہیں آنے ابھی ہم بات کرتے ہیں فرحان علی آگا کے چند مشہور ڈراموں کی جن میں جال شامل ہے، دوسری دنیا شامل ہے، دل عباد ہے، نلیک من چلے ہیں، سانس لے اے زندگی، جس سے پیار کیا، چھوٹی سی کہانی، خوشی ایک روک، میرا یقین، سمجھوتا ایکسپریس، میری سہلی، میری ہمجھولی، نہر بنو اور شاہ بنو، پھر کب ملو گے، الف اللہ اور یقین کا سفر وغیرہ شامل ہوں ابھی ہم بات کرتے ہیں فرحان علی آگا کی فیملی کی، تو فرحان علی آگا کے دو اور بھی بھائی ہیں، ایک ان کے جڑوا بھائی ہیں اور ان کی شادی کی سیل اس طرح ہے کہ فرحان علی آگا نے عزمہ سے شادی کی ہے اور ان دونوں کی پہلی ملاقات الرحمان و رحیم کے پلیٹ فرم پر ہی ہوئی کیونکہ وہاں پر عزمہ بھی قرآن و حدیث کی تلیم لینے آتی تھی اور ادھر سے فرحان علی آگا خود اور ان کی فیملی بھی وہاں پر جاتی تھی تو دونوں گھر والوں کی فیملی نے اس رشتے کو تیہ کیا اور منگنی بھی ان کی نہیں ہوئی بلکہ زبانی کلام میں ہی یہ رشتہ تیہ ہوا اور پھر 23 مارچ 2001 کو ان دونوں کی شادی ہو گئی فرحان علی آگا کے اولاد میں ان کے دو بیٹے ہیں فرحان علی کے بڑے بیٹے کا نام فہد ہے جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام دانیل ہے فرحان علی آگا کہتے ہیں کہ گھر میں جو سکون ہو تو آدمی باہر بھی مطمئن ہو کر کام کر سکتا ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں سکون ہو تو مرد کی اچھی کارٹ کر دیگی جو ہے اور بھی نکھر کے سامنے آتی ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر دعا گو ہیں کہ وہ اچھے اچھے ڈرامے بنائیں اچھے اچھی ادھاکاری کریں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی ادھاکاری سے محضوظ کر سکیں جیسا کہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ پاکستانی لیجنز ادھاکار ہوں یا سیاستدان ہوں یا کوئی ویڈیو میں شور ہستی ہو ان پر کوئی جامعہ ویڈیو یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام انفرومیشن کو کٹھا کر کے کنسولیڈیٹ کر کے ایک جگہ پر جمع کر کے آپ دوستوں کے لیے پیش کریں تو اگر آپ کو یہ کابش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی